اسلام علیکم جی اسمان خان ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہو جو پاکستان کا سب سے بڑا تعلیم رہنمائی کا چینل ہے تو آج کی ہیڈ لائنز میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ دی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن جو ہے ایف پی ایس سی وہ سی ایس ایس کے اگزیمز جو ہے اس بار ٹویلپت آف میں ٹویٹی ٹویٹی ٹو سے آرگنائز کروا رہی ہے جو لوگ اس بار کمپیٹیٹیو اگزیمز میں اپیر ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ نیوز ہے کہ ٹویلپس میں کو ہو رہے ہیں جو کنڈکٹ تمام کمپلسری سبجیکٹس کے اگزیمز ہو رہے ہیں ٹویلپس میں سے ان پیپٹین میں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جو آپ کے آپشنل جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کے اگزیم سی ایس ایس جو ہے وہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں اب اس حوالے سے کچھ انسٹرکشنز سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی کینڈیٹس اپیر ہوں سی ایس ایس کا اگزیم دینے کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایف پی ایس کی طرف سے ایک بڑی خاص انسٹرکشن ہے کہ آپ نے جو ہے اپنا ایڈمیشن سرٹیفیکیٹ ساتھ لے کر آنا ہے دوسری چیز آپ نے اپنی سی ایس ایس کی رول لمبس ساتھ لے کر آنا ہے اگر آپ کی دونوں چیزیں ان میں سے کوئی بھی چیز لانے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ یہ اگزیم انفورچنیٹلی اٹیمٹ نہیں کر پائیں گے تاریمٹ میں سامنے آ چکی ہے ایس ایس کی آفیحمشل ویبسائیٹ پر اب آپ لوگوں نے جو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپنیمین سرٹیفیکیٹ جو آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے ان میں کوئی اپنی ساتھ گنا ہے اس کیلئے إسوار ویبسائیٹ ہے جی آن اللاین ڈاٹ ایس بھی Hugo دوسیٹ پر جا کر آپ لوگ اپنی اپنی سی ایس ایس کی ایس آفی کئی اگمیشن سرٹیفیکیٹس جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ examination hall میں لے کر جانی ہے دوسری خبر ان لوگوں کے لیے ہے جو students abroad education کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ داد scholarships جو ہیں وہ open ہو چکی ہوئی ہیں کافی ٹائم سے اور کچھ universities میں last date جو ہے 30th of April بھی ہے تو جو لوگ بھی یورپ میں جرمنی میں کیوں کہ scholarship ہوتی ہے داد scholarship میں apply کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ 30th of April سے پہلے پہلے admissions جو ہے وہ بھیجنا start کر دیں کیونکہ یہ تقریباً ایک سے دو مہینے کا process ہے جس میں داد کی applications جو ہے پورا سال میں صرف یہ ایک سے دو مہینے کے اسی tenure میں یہ accept کی جاتی ہے تو داد scholarship میں apply کرنے کے لیے جو students ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں abroad study میں ان لوگ کے لیے بہت اچھی جو ہے good news ہے مزید اس طرح کی ہم آپ کو بروقت خبریں جو ہیں وہ دیتے رہیں گے ہر روز ہمارے ایسی چینل پر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اللہ حافظ